اسلام علیکم یہ ہے سپورٹس فلو میں ہوں دانش انیس آج پاکستان کی ٹیم یو ایسے پہنچ چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورلچی ٹوینی 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 فور کا آغاز بھی ہو چکا ہے ہوسٹ ٹیم یو ایسے آج ڈالس میں ہمیں ایکشن میں نظر آئی اس لیلل آکورٹ کیونکہ میچ ہو چکا ہے اور ہم آج کی بات کر رہے ہیں مچ سب صویرے ہوا تھا جبکہ آج دوسرا میچ بھی کھلا جائے گا اور یہ کریبین لیک کا میچ ہوگا اس میں آپ کو ویسننین ٹیم اور پپوہ نگینی کی ٹیم میں ایکشن میں نظر آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اگر ٹیم یو ایسے کی بات نہ کریں تو زیادی ہو جائے گی ہوسٹ ٹیم ہے زیادہ خاتر میں لا نہیں رہے تھے لوگ ٹیم یو ایسے کو لیکن ٹیم یو ایسے نے پچھلے دنوں بنگلدیش ٹیم کو دو کے مقابلے میں ایک سے سیریز حرا کر ثابت کر دیا تھا کہ ان کے در ڈم ہیں اور بڑی ٹیموں کو وہ شکست دے سکتے ہیں کل جس قسم کی پرفارمنس ٹیم یو ایسے نے دکھائی ہے دنیا کی نظریں تھی ٹیم یو ایسے پر ایک سو پچانوے رنز کے ٹارگٹ کا کچھ مزاق سا بنا دیا ٹیم یو ایسے نے ایکسپر پرنٹ کے لیے آج ہمارے شو میں ہوں گے ٹیسٹ کرکٹر سکندر باکس ساتھ ساتھ ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹیسٹ کرکٹر امنان نظیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور سینئر سپوس جنرلس عبدالماجد بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم نے ایکسپرٹس کون بورڈ لیں آج کی ماچ میں ہوا کیا پہلے کھیلتے ہوئے کنیڈین ٹیم نے ایک سو پچانوے رنز کا ٹارگٹ دیا ٹیم یو ایسے کو اور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم یو ایسے تھوڑا بہت تو سٹرگل کرے گی فاس بولرز کی ایک باب پھر بہت بٹائی ہوئی بڑا زبردست ٹراک تھا بیٹرز کے لیے خاص طور پر کوئی ایسا بولر نہیں تھا جو بچاوا نظر نہیں آیا کنیڈین بیٹرز سے اور پہلے کھیلتے ہوئے اچھی پارٹنشپ بھی دیکھی ہم نے میڈل آرڈر میں کنیڈین ٹیم کے جانب سے دیلیوال نے ایک سٹ رنز بنائے کیٹن نے اکیابن رنز بنائے ہرمیت تیم یو ایسے کے لیے سٹ رنز کے عوض ایک وکیٹ لینے میں کامیاب ہوئے لیکن جب چیز کرنے کی باری آئی تو کیا ہی کمال انداز میں تیم یو ایسے کے مدل آرڈر نے پرفارم کیا ہے ایرن جونز نے صرف چالیس گئند اوپر چورانوے رنز کی چارہانہ اننگز کے لیے اور ایریبوڑی بڑی بڑی شوق کہ کہاں سے آرہے ہیں یہ شوٹس بات وکیٹ چھوڑ چھوڑ کے جس اگریشن کا مظاہرہ کیا تھا ایرن جونز نے وقابل تاریف تھا ہم اپنے تمام ایکسپرٹ سے ان باترز کے بارے میں ضرور جانیں گے ساتھ ساتھ آنریز گوس نے بھی پینسٹرنز بنایا اس طرح ساتھ وقتوں سے تیم یو ایسے نے یہ ماتش اپنے نام کیا ساترہ آشاریہ چار آورز میں یہ ماتش نپٹا دیا ہے سکندر بہت صالد پر فارمانس تھی تیم یو ایسے کی ہمارے ہی گروپ میں ہیں اور یہ شوئنگ کہ آپ ان کو کہیں بھی کہیں بھی ہلکا نہیں لے سکتے یار پچھ بڑی زبودست تھی میں نے پہلی بال سے امیچ دیکھا پہلے ہی بال پر اس نے چوکا مار دیا تھا کینری جن نے پہلا جو گین کیا تھا کپر ڈرائی بڑی اچھی ایکسلنٹ پچھ اور اس میں گین سیم بھی ہو رہا تھا گارڈن ان کا پیر تھا کینیڈا کا جو اس نے نیا گین کیا تو بہت اچھا اس کا پڑھ گئے سے سیم گھوم رہا تھا مگر سب 30 پلاس ہوں گے لیندھ پہ وہ گین نہیں کر سکا اگر اس کا گین گھوما ہے جس طرح کہ یہاں پہ ہم یاد ہے کہ نسیم شاہ کا ذکر کر رہے تھے پی ایسل میں گھوم رہا تھا پڑھ کے ایسے جا رہا تھا وہ گین ادھر ہو رہا تھا اور پیچ پٹاخا جس طرح ہم کرکٹ میں کہتے ہیں بلے پہ اتنا اچھا گیند آیا ہے کہ کور کے اوپر بھی چھکے لگیں پوائنٹ کے اوپر بھی لگیں اور وہ جونس کھلتا ہی ریزوان کی طرح ہے پاؤں رکھ رکھ کے اس نے جو سویپے ماری ہیں وہ میڈ وکٹ ماری ہے اس نے اور بہت ہی مزہ آیا ایک وقت میں سمجھے شاہد یہ ہار رہے ہیں مگر اگر گتم سے ایسا ایکسلیریٹ کیا ہے انہوں نے کہ پتہ ہی نہیں چلا ایسے لگتا رہی ہے امزے سکندر کہ نئی نویلی ٹیم ہے اور ان ایکسپیریئنس ہیں کیونکہ کوری آنریسن بھی ان کی ٹیم میں شامل ہیں اور یہ جتنے بھی پلیئر ہیں چاہے بارن جونس کی بات کریں یہ بہت پلیئر ہیں انہوں نے ایسے کے لابے اور بہت سی جگہوں پر کرکٹ کھلی ہے احمد شہزاد بھی ہمیں جوئن کر چکے احمد شہزاد بھی ہمیں جوئن کر چکے احمد ہمیں جوئن کر چکے احمد we can see you hello how are you we'll wave back at you احمد ویڈیو نہیں آرہی مجھے احمد صالدی پرفارمنس ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں احمد صالدی پرفارمنس کے Bourdie مرے خیال سے curs scared موسیقی 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 کرکٹ نہیں مل رہی اب وہ بڑے کینویس میں بڑی ٹیموں کے خلاف آئی ہیں تو اب میرے خال میں یہ گروپ کیونکہ پاکستان کا گروپ ہے جس میں انڈیا بھی ہے آئی لینڈ بھی ہے تو ہمیں بھی خبردار رہنا چاہیے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسے چاروں گروپ میں کھیل رہی ہیں آپ دیکھیں گا دو تین ایسے ٹورنمنٹ میں افسیٹ ہو جائیں گے کسی بڑی ٹیم کو وہ میرے خال میں کافی مشکل ڈال دے گی بلکل سکندر ورلڈ کرکٹ میں ہم نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں آپ کی سی ہی ٹیم کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے خاص ہر بھی یہ جو یو ایسے کی ٹیم ہے اس میں کوری انڈرسن کا کل ہمیں رول نظر نہیں آیا لیکن پورا رول نبھایا بانگلہ دیشیا خلاف تو یہ ان کے لئے بڑا پوزیٹیو ہے کہ وہ پلیرز جو سٹیبلشد ہیں ان کے علاوہ دیگر اس کے لئے پلیرز بھی پر فارم کر رہے ہیں اس کے لئے مہر سٹرونگ نہیں وہ تو ہے مگر دیکھیں ان کی جو ابھی شیط احمد نے بولی تھی یہ بات کیونکہ بولنگ تھی نا وہ اتنی تگڑی نہیں تھی بیٹنگ تگڑی ہے بیٹنگ بیٹس میں جو ہوتا ہے کہ وہ اگر 35 اور 34 کی جو ایج میں ہوتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے وہ مار سکتا ہے مگر بولر جو اینا وہ گر جاتا ہے اس کی پیس کم ہو جاتی ہے اس کی تو وہ بلکل وہ صحیح کہہ رہا ہے اور وہاں پر جو پیسٹرز تھے وہ اتنے مزیدار نہیں تھے پاکستان اگر ہم کمپیر کریں گے پاکستان سے اگر اس کا مائچ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپسٹ ہونا چاہیے وہ بات الگ ہے کہ جیسے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات گئی احمد شہزاد نے کہ فلیروں کے سپوکس پرسن ماں موجود ہیں کہیں پہ ہیں تو وہ پوچھوں گا ان سے خاموشی سے وہ کون ہے تو وہ اچھا پتا آپ کو بھی اب پوچھ احمد سے رہے نہیں نہیں مجھے نہیں پتا honestly نہیں پتا یہ وہ دسکشن ہے جو بات میں کریں گے کبھی مل بیٹھ یہ بات میں کریں گے یہ جو لڑکیں ہیں یہ سارے کھیلے ہوئے ہیں جیسے اگر ہمارا سمی اسلام بھی کولیفائی کر جاتا تو وہ بھی بڑا اچھا پلیر ہوتا صالد ہوتا یہ سارے وہ لڑکیں ہیں تو بالنگ اتنی تگڑی نہیں ہے تو ہمیں اس لئے فکر نہیں کرنی چاہیے اگر ہم اپنی پیسرز ہمارے اچھی جگہ بال کریں گے میں نے دیکھا کسی نے یورکرز ہمارنے کی کوشش نہیں کی ان کو آؤٹ کرنے کے لئے یا ان کو روکنے کے لئے ان کے جو رن کا فلو تھا اس کو روکنے کے لئے وہ تو جو مار رہے تھے وہ تو سٹیڈیوم سے باہر یہا رہی تھی گئن I am really surprised اتنی زبردست پاور ہیٹنگ میں نے نہیں دیکھی بڑے دنوں کے بعد دیکھ رہا ہوں میں IPL نہیں دیکھتا اگر یہاں پہ کل آج صبح بڑا مزا آیا Absolutely سکندر آپ سامی اسلام کا ذکر کر رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ تیم USA نے جو ٹیم سلیکٹ کیا ہے وہ اگریسیو مائنسیٹ کے پلیئرز کو مدنظر رکھتے ہوئے سلیک کی ہے اور ان کے تمام پلیئرز کھل کر کھیلنے والے نظر آتے ہیں اور یہ مائنسیٹ شاہد وہ پورے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں لے کر چلیں گے آپ USA لیک کی بات کر رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کریبین لے کی بات کریں گے آج وہاں پر بھی پہلا مائچ کلا جانے والا ہے ہوسٹ نیشن ویسن ڈیز اور پپو ان گینی کی تیموں کے درمیان we'll talk about that after break ہمارے ساتھ رہے ہیں Welcome back once again to sports floor ورلڈ ٹوئی ٹوئی ٹی سپیشل بریک پر جانے سے پہلے ہم ورلڈ ٹوئی 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 ٹی کے پہلے مائچ کی بات کر رہے تھے اب کریبین لے کی بات ہو جائے آج کریبین لے کا بھی آغاز ہو رہا ہے ہوسٹ ٹیم ویسن ڈیز آپ کو ایکشن میں نظر آئے گی اگنس پپو ان گینی پروفیڈنز گیانا میں یہ مائچ کلا جانے والا ہے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک جس پر میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دونوں جگہوں کا ڈیفرنس کرکٹ یو ایسے میں کیا زیادہ سکور لگنے والے ہیں ویسن ڈیز کیا کم سکور لگیں گے اگر ہم پروفیڈنز گیانا کی بات کریں تو یہاں پر ایفرنس سکور ایک سو پینسٹ کا ہے بڈی صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فرق نظر آئے گا بیٹرز زیادہ ڈومینٹ کرتے میں نظر آئیں گے یو ایسے میں اور ویسن ڈیز میں پیسرز یا سپننرز کے لیے بھی تھوڑا سا مارجن ہوگا دانش ویسن ڈیز میں بھی بعض جگہوں پر بہت اچھی بیٹنگ پیچز ہوتی ہیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں دو ہزار ساتھ میں جب پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلے گئے جب ہم آئرلینڈ سے ہار گئے عمران نظیر بھی اس ٹیم میں تھے تو میں نے بھی وہ میچ کور کیا جب پاکستان آئرلینڈ سے ہارا وہ ذرا سیمنگ ٹریک تھا اس دن اوور کاسٹ کنڈیشن تھی نو اسکورنگ وہ میچ ہوا پاکستان تین وکٹ سے ہار گیا لیکن اگلا میچ زمبابوے کے خلاف جس میں ایک سو ساٹھ رنز بنایا عمران نظیر نے وہ ہائی سکورنگ میں آج تھا تو اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آرمیزرز آئی سیسی والے جو ہیں وہ یقینی طور پر کیونکہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بیٹنگ پیرڈائز ہوں گے لیکن ویسٹ انڈیز میں بعض جگہوں پر احمد نے بھی وہاں کافی کرکٹ کھیلی ہے سکو بھائی بھی کھیلے کہ کئی دفعہ وہاں ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ ہوا سے بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ویسٹ انڈیز میں بھی پچھنز میں کوئی مسئلہ ہوگا وہاں بھی بیٹنگ فرینڈلی پچھنگی کنڈیشن کا صحیح مانا میں اندازہ لگانا ہے تو ہمارے پاس تین تین ایسے کرکٹرز موجود ہیں جو نے مختلف عدوار میں پاکستان کرکٹین کی نمائندی کی بھی اور کریبین میں کرکٹ کھیلی ہوئے سکندر سے دسکشن کا آغاز پہتے ہیں سکندر اب کیا کوئی فرق نظر آئے گا ہمیں جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں there are places جہاں پر رنز لگیں گے but ballers کو زیادہ margin ملے گا میں تو بہت پہلے کھیل کے آ چکا ہوں اور وہ تو گراؤنڈ بھی شاید بریچ ٹاؤن تھا بریچ ٹاؤن بریچ ٹاؤن بریچ ٹاؤن بریچ ٹاؤن بہت زبدست چکنی وکٹ اس پہ رنز ہوتے تھے دبا کے بہت زبدست قسم کی پچھتی مگر اب چیزیں تبیل ہو گئیں مگر جو ٹرنڈ چلتا ہے جتنا بھی ویس انڈیز میں دیکھتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ تو spinners کو بھی help کرتی ہے وہاں پر اور ہوا چلتی ہے اس لئے کہ سارے آئیلنڈ ہیں تو ایک طرف سے ضرور ہوا چلتی ہے تو اندھر ballers کو یہ بھی موقع مل جاتا ہے swing کرنے کا تو وہاں پہ رنز بھی ہوں گے اور spinners will play an important role احمد اور امران نظیر recent times تک بھی ان کو بہتر پتا ہوگا کتنا ہم possibility دیکھیں گے پیسرز اور spinners کے لئے احمد کیا زیادہ lively نظر آئے گئے ان کے لئے یا زیادہ opportunity ہوگئے ان کے لئے میکس پچیز ہوتی ہیں میکس پچیز ہوتی ہیں میکس پچیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ league سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو جس کا بھی ہوم ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے بے کر تیار کر لیتا ہے اگر کسی کی فاس بولنگ تگری ہے اور رات بالا محش ہے تو وہ میکشور کرتا ہے کہ لائیولی پچ بنا لے اور اگر کہیں پہ آپ گئے ہیں تو وہ وہاں پہ ترن بنا لیتا ہے لیکن یہ آئی سیسی کا ٹورنمنٹ ہے یہاں پہ آپ کو ٹکڑے پچ ملیں گے ٹکڑے پچ ملیں گے ٹکڑے پچ ملیں گے بہت ہی کوئی ایک برا دن نہ آ جائے تو آپ کو یہ یہ جو آپ دین بنا رہے ہیں لوگوں کو ایک سو ساٹھ والی کرکٹ ہوگی ایسا نہیں دیکھنے کو ملے گا یہ ہی آپ یو ایسے کی بھی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ آپ کو ایک سو بچاس ساٹھ والی کرکٹ دیکھنے ملے گی کہ بھائی یو ایسے اور کینیڈا دونوں آلماست دو سو ٹچ کر گئے ہیں تو اب آپ کے پاس کوئی ایک سیو جیسا ہے نہیں کی چیزوں کو تو آپ نے اسی طرح جس طرح انگلینڈ نے آپ کے خلاف کرکٹ کے لیے ہے پہلے چھے ایروں میں وہ ایک چوکا مار کے اس کے بعد سنگل نہیں کیا انہوں نے انہوں نے اپے اٹیک کیا اور پہلے چھے ایروں میں آپ کی بولنگ کے خلاف انہوں نے ایک سائٹ پہ لگا دیا تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ mindset کا ڈیفرنٹ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مارڈن کرکٹ کی ہیں تو پھر آپ اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے پھر آپ لوگوں کا دین یہ بنانے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی میڈل آرڈر ہے تو ہمیں لنبا جانا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا ہے میڈل آرڈر کی چیزیں آپ میڈل آرڈر پہ چھوڑ دے آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں آپ اس کا دھیان کریں وہ ہے کہ آپ نے پہلے چھ آرڈروں میں کیسے کن ہے اس پہ فوکس کریں آپ ٹھیک ہے امران ہم ویس اندین کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو ایک طرح ہی کنڈیشن نہیں ملے گی یہی بٹی صاحب کہہ رہے ہیں یہی سکندر کہہ رہے ہیں یہی احمد بھی کہہ رہے ہیں تو کیا آپ پہلے سے سوچ کی جا سکتے ہیں کہ جی مورڈن ڈے کرکٹ کا تقازہ ہے کہ ہم نے 200 پلاس رن سکور کرنے ہیں کیونکہ پروفیشنل کرکٹ کی بہت بھی ڈیمانڈ یہ ہے کیا آپ اندین کنڈیشن کا جائزہ لے کر کنڈیشن کی حساب سے کنڈیشن کی حساب سے کھے لیں امران امران جی امران امران ایل ریپیٹ سوچن ہم کنڈیشن کی بات کر جی بھولے 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 جی بھولے 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 نہیں نہیں آپ نے اکر سوال سن رہے ہیں موسیقی ڈیمانڈیشن کنڈیشن کا جائزہ لیتے ہیں موسیقی ہے موسیقی ہم امران ہے موسیقی antee ہم موسیقی ہم موسیقی ہم ہم موسیقی کنڈیشن موسیقی ری موسیقی کہ ہم نے یہ میں آپ کو چار سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں ایک سو اسی کرنے جانا ہے اور پوری ٹیم وہ کرنے جاتی ہے یہ کلیر مائنڈ کے ساتھ جب آپ ایکسکیوزیز دھونگتے ہیں جب آپ کا دل مان ہی نہیں رہا ہے دوستو والی کرکٹ کھیلنے کا جب آپ کا دل مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ رسک لیں اس کے بعد پھر آپ نہ ایکزیکیوٹ سہی طریقے سے کر سکتے ہیں اور جب آپ صحیح طریقے سے ایکزیکیوٹ نہیں کرتے تو وہی بہانہ لے کے آپ ٹیم مینجمنٹ کے پاس دوبارا جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری ٹیم کا یہ سٹائل آف پلے نہیں ہے ہمیں اسی طرح کھیلنا پڑے گا یہ ہماری کرکٹ ہے اس میں پھر یہ ہی ہوئے گا تانش کہ اوپر جو دو بیٹسمن ہیں آپ کو سکور کرتے میں نظر آئیں گے نیچے سارے بیٹسمن جو ہے بچارے آپ کے تین چار آور کے پلیئر بن کے رہ جائیں گے پھر آپ کہیں گے میڈل آرڈر تو مان آرڈا کہ اب تک ورلڈ ٹرکٹ میں سب سے زیادہ ایک سو چون چھکے لگا لی ہیں تو امران نظیر بہت انڈین ٹیم بہت سٹرانگ نظر آ رہی ہے ریسنلی آئی پی ایل میں بھی ان کے مختلف پلیئرز نے میچ ویننگ پرفارمنسز دی ہیں تو کیا خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے اس بار ویس انڈین ٹیم یا دانش بھائی بلکل آپ ویس انڈیس کی بات کر رہے ہیں آپ آورال یہ اسوسیٹ ٹیموں کو آپ چیک کریں کہ یہ کہاں سے کہاں ہے ٹرکٹ اپنی کو لے کے آگیا اور ہمارے دیکھیں جب تک آپ اگریسیڈ ٹرکٹ جیوگر کی نئی کہ لے گے تب تک آپ کے میڈل آٹر بھی اتنا اچھا پرپرام نہیں کریں گے اگر میڈل آٹر کی باری آتے ہیں باری آتے ہیں دیکھیں اٹیکنگ ٹرکٹ ٹیم پر پریشن آتا ہے کہ یار ان کے بولرز کو یار اس بیٹر کو بول کرنا ہے جب ہمارے وہ ہماری پوری ٹیم اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کوئی بھی ایسا بیٹر نظر نہیں آرہا کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یار جس سے بولر تھوڑا جو ہے نا بیک پورٹ ہو کے یار اس بندے کو بول کہاں کرنی ہے اور پھر ہم آگر میں بولنے کی اگر بات کروں تو دیکھیں ہمارے بولرز بھی وہ والی سوئنگ یا وہ والی لیٹ پر بول نہیں کریں ڈیتھ آور میں آپ چیک کر لیں کہ بہت عصے سے کوئی یورکر آفٹرم پر یورکر آیا میرا ایک ہی جو ہے کہ یار آپ کو کوئی باہر جو بیٹھے ہیں اتنا عملہ جو ازاد رکھا ہوا ہے ٹیم سے زیادہ تو وہ آپ کو کبھی نہیں بتا رہا ہے کہ یار آسٹرم بے یورکر کو ڈیتھ آور کس طرح کرنے آئے ہیں اوپنر جو جا رہے ہیں ان کو کرگر کیسے کھیلنی ہے میڈل آرڈر میں یار آپ نے یہ فینشنگ کرنی آئے ہیں عمران آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کہ کیا بولر جو بڑے بڑے بولر نام ہمارے پاس ہیں کیا وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ایک ہے کوئی پرفورمنس کھے کوچ ہے ہائی پرفورمنس کوچ کیا کوئی اس کی بات سنے گا اگر وہ جا کر بتائیں گے اور پھر ان ارام یہ بھی انجری میں ہوں میں دس سان ہوگا ہے آپ کو سنتے سنتے لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں آپ کی کسی نے نہیں مانتی میری بات کو کوئی مانتے ہے دھر میں نہیں مانتے اگر میں کوئی نہیں مانتا اور پھر جزن پاکستان کا میچ ہوگا اگر میں بات سنتے ہیں اگر میں ایک آنسر کا جو آپ دے لوں دانشو سنے یہ آپ کو کل تک کلتا پڑے گا پاس ٹائم ختم ہوگا اسے دس سیکنڈ رہ گئے آج کے لئے والٹی ٹوینٹی سپیشل سے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اپنے تمام ایکسپرز تک شکریہ موسیقی